موسیقی بغاوت کی حوصلہ فضائی کی شائری کے ذریعے پشتون قوم پرستی کو فروغ دیا خوشال وہ فیلافان سرپرستہ جو غیر ملکی اپوہچی خلاف پشتون قبائل کے اتحاد اور قومی ریصد کے قیام کے لئے اپنی نظریات فیش کرتا ہے پختون قوم کی روایات اکدار اور پشتوش شائری کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو خوشال خان خٹک کے بغیر یہ تذکیرہ ادورہ ہی رہتا ہے انگریز سامرات چی خلاف اپنے اشعار کے ذریعے آواز بورند کی اور پشتون قبائل کو ان کا اہد ماضی یاد در آیا امن کے حوالے سے بھی لازوال اشعار کہے حسن کا غرور لری وقار دمین ہمشتہ حسن کا غرور لری وقار دمین ہمشتہ استا گنج پتندی کی زمان گنج پشملہ کی ترجمہ خوشال خان خٹک اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ اگر تم حسن پر غرور کرتے ہو تو مجھے بھی اپنی محبت پر نازے اگر تمہارے ماتے میں غرور کی وجہ سے شکن پڑ جاتا ہے تو میری فگڑی میں بھی شکن ہے خوشال خان خٹک پشتو زبان کے سہب سخن شاعر تھے انہوں نے بیس سال کی عمر میں شاعری شروع کی خوشال خان خٹک نے عملی زندگی کی طرف نہیں شاعری میں رزم اور بزن کو اک جاک کر کے لطیب جذبو کا کل کر اظہار کیا انہوں نے اپنے کلام میں زبان و مکان کی قید سے ازاد ہو کر نئے خیلات کی شمع روشن کی قید اوبن کی صحبتیں بھی برداشت کی جس کا انہوں نے اپنے کلام میں تذکرہ بھی کیا ہے خوشال خان خٹک بے وقت صاحبتی و قلم شاعر و فلسپی اور خودی وغیرت کے عالم بردار تھے شاعر مشرق علامہ اقبال بھی ان کے اشار سے متاثر تھے اس لئے انہوں نے خوشال خان خٹک کو بابا ابغان کا لکب دیا پشتو کہ یہ عظیم شاعر نہ صرف عدیب اور حکیم تھے بلکہ وہ ایک بے مثل جنگجوبی تھے جن کی تلوار کی کارٹ کا ہر جانب چرچہ تھا غیرت مند پختون کے طور پر انہوں نے اخری دم تک تلوار بلند کیا رکی تاریخ کے نشب براز میں پشتون قوم ایک طویل عرصے سے غیر ملکی جاریتو حملہ و روح اور استبدادی کوتو کا شکار رہی اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام سماجی برائیو کے خلاف منطقی طور پر روز اول سے جدوجہد بھی پشتون قوم تاریخ کا اٹھوٹ حصہ ہے یہی وجہ ہے کہ پشتون زبان کا دامن مضامتی عدفارو انقلابی طرح نو سے برا پڑا ہے غٹک لکمان کی اولاد میں سے ہے لکمان کعبائی افریدی قبائل کا جد امجد تصور کیا جاتا ہے تاریخ سے آیا کہ غٹک قبائل نے بھارہا حجرت کی ہے اور یہ ہر قبیلہ مختلف علاقوں جیسے بنو کے شمالی حصے کوہات کرک نوشیرہ اور اٹک میں آباد ہے گل مل ساز و سرود ساکی سریس درگی لا بڑیر عالم رسوہ کی چیدہ چارچ دا گلن ورگیس ساز و سرود ساکی کی سرخان کے اگر یہی عالم رہا تو بہت سے لوگ رسوہ ہو جائیں گے پشتون یا پختون قبائل میں خٹک قبیلہ کو یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ اس قبیلہ میں شر و تعلیم بہت زیادہ ہے تاریخ میں یہ بات بھی آیا ہے کہ خٹک قبیلہ سے تعلق رکنے والے افراد ذہین تھے اور ایک علیدی عدو پر پائز رہے علام اقبال نے 1928 میں افغانستان کی وزارت تعلیم کو ایک خط لگا جس میں اس بات پر زور دیا کہ وہ شاعر حکیم و فقر و فلسفی خوشحال خان خٹک کی تعلیمات قام کرنے کے احمد کا ادراک کریں اس وقت افغانستان میں ترکی پسند غازی امانلہ کی حکمت تھی جب انہوں نے افنی اصلاحات کو عملی جمعہ فینہ شروع کیا تو فرنگی استعمار نے پیرو اور مذہب روشو کا ایس اگر جوڑ بنا کہ 17 جنوری 1929 کو غازی امانلہ کو افغانستان چھوڑ کر اٹلی میں پناہ لینی پڑی افنی زندگی کے اس پیلوں کے بارے میں ایک جگہ لکھتے ہیں ترجمہ ابھی ایک غم سے چٹکارا نہیں پاتا کہ دوسرا آو موجود ہوتا ہے میجر آوٹی نے 1862 میں گلشنرو کے نام سے خوشحال خٹک کے سو نظموں کا انگریزی میں ترجمہ کیا تھا علم اقبال اس ترجمہ کی وساطت سے اس ناغارزگاہ شخصیت سے مطارب ہوئے غور فرمائے حضرت اقبال نے خوشحال بابا کی صرف سو نظموں کا مطالعہ فرمایا اور محض سو نظموں میں ایسے خوشحال کو فعلیہ جو علم و پن اور کول و عمل میں علم گیر ہیں لمبے شائرنبال لمبی لمبی پلسفیانی داڑی گال پر کالا تل جو انسانی نفسیات پر عبور رکنے کی واضح علامت ہیں مضبوط طوانہ جسم اور دراز قد و قامت کے مالک ناغارزگار شخصیت پشتو زبن کے عظیم قوم پرست اور وطن پرست شاعر عدیب سردار فلسفی سیاستدان ماہر نفسیات شکاری حکیم اور جنگجو خوشحال خان خٹک مغل شنشان اور دین جنگر کے دو حکمت میں ایک ازار بائیس ہجری میں مطابق مئیس سولہ سو تیرہ کو خٹک قبیلے کے سردار شاباز خان کے ہاں اکوڑا خٹک نوشیرہ میں پیدا ہوئے چیز سال کہتے کہ انہیں ایک دن گر کی خدمائی اپنے ساتھ دریائے کابل میں سزا اکوڑا کی گاٹ پر لے گئے وہ خود تو کپے اور برطن دونے میں مصروف ہو گئے جبکہ ننہ خوشحال خان دریائے کے کنرے نہانے لگا کہ اس دوران فانے کا زردار ریالہ آیا اور اسے اپنے ساتھ بہا لے گیا خادماؤں میں دلتئی نام حادمہ کو نظر خوشحال کے بالوں میں بندے رشم کے تارو پر پڑی جو سطح آب پر تیرتی چلے جا رہے تھے تولینے رشم کا گج سمجھ کر جو ہی اس پکڑ کر زور کر کے انچا تو اس کے موں سے ایک آہ نکلی کیونکہ اس کے گچے کے ساتھ وہ خوشحال خان کو بھی فانی سے باہر نکال لائی تھی دلتئی چلنے لگی دوسری نوکریہ بھی یہ چیخ وقار سن کر آپ پہنچے خانزادے کو یہ بے ہوش دیکھ کر سب کو اپنی جان کی پڑ گئی خانزادے کا فیٹ دریا کے فانی سے اتنا بر چکا تھا کہ اس کے موں سے فانی بے رہا تھا نوکریہ نے جلدی اسے گڑے پر پیٹ کے بال ڈال دیا تا تھے اس کے پیٹ میں برا فانی باہر نکل سکے توڑی دیر بعد خانزادے کو ہوش آیا اس واقعے کے دو سال بعد خوشحال خان کھٹک کے ساتھ ایک اور واقعہ بھی پیش آیا ایک دن وہ سخت گرمی کی موسم میں اپنی مولے کی لڑکو کے ساتھ ایک چپر کے نیچے کھیل رہے تھے اس دوران زور کے اندھی آئی اور چپر پر پڑے چٹائی کو جس پر کچھ باری پتر پڑے ہوئے تھے اندھی لیارین پترو میں سے ایک پتر خوشحال خان پر آگر اور بالو کی مانگ کے برابن کے بشینی کو چیر ڈالا جس میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے اور کئی دنوں تک مرم پٹی کرنے کے بعد ان کا زخم ٹیک ہوا خوشحال خان نے نصر کے علاوہ شیر کی زبان میں بھی تعلیم و تربیت کی موضوع پر اپنے خیلات کا اظہار کیا ہے اور اس بات کی تاقید کی ہے کہ لڑکے یا لڑکی کی مناسب تربیت ہونی چاہے خوشحال کے یہ خیلات انعلا اقدار کے اکاسی کرتے ہیں جو ہمیں ایک روشن مستقبل کی طرف گمزن کرتے ہیں انسانی کردار کے تابر کے حوالے سے خوشحال نے جو مثالے دی ہے وہ بڑی معنی خیز اور معقول دکائی دیتی ہے فروردہ قدم غلو پنمکیم فروردہ قدم غلو پنمکیم دا اورنگ دلا زحمل غریو دکیم بس نا حکای زندان کلم یوسو کالا بس نا حکای زندان کلم یوسو کالا خدای خبر دی که پخبل گنا زشکیم دا افغان پننگ می وطر لطورا دا افغان پننگ می وطر لطورا ننگ یالے دا زمانه خوشحال خطکیم